جی اسلام علیکم پرائز بونڈ جنٹلمن یوٹیوب چینل میں سب دوستوں کو اسلام علیکم کیسے ہیں جی تمام دوست خیریت سے ہیں اور دوستوں امید کروں گا آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین آج میں آپ تمام دوستوں کے لیے تھائی لینڈ لوٹری جو کہ یکم تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس کو قرآن دازی ہے جس کی تھائی لینڈ کے اندر تو اس کے حوالے سے کچھ آپ تمام دوستوں کے لیے فرسٹ فارمولے لے کے آ رہا ہوں فرسٹ فارمولے لے کے آ رہا ہوں تو امید ہے یہ فارمولے جتنے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اس کے جاری کردہ پرائز بونڈ خریدیں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی خوشحال بنائیں گے اور ملک کو بھی خوشحال بنائیں گے اور پرچی جوہ کھیلنا قانون جرم ہے تمام دوستوں نے اس سے بچنا ہے تاکہ اور دوستوں کو بھی آپ اس سے منع کریں کہ یہ پرچی جوہ کھیلنا قانون جرم ہے تمام دوست جتنے بھی آپ کو تھائی لینڈ کے پاکستان کے گیس دیے جاتے ہیں یہ صرف آپ کو فارمولے اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ ان نمبر کے پرائز بونڈ خریدیں تو آپ کو پرچی جوہ کھیلنا قانون جرم ہے تو تمام دوست اس چیز سے بچا کریں شکریہ تمام دوستوں کا اور میری روٹینیں اگر پسند آئیں تو میرے چینل کو آپ تمام دوست لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے فور فگر کی روٹین لے کے آنی تھی جمع اکڑے کی روٹین لے کے آنی تھی اور اللہ آپ کا بلا کرے سیکنڈ فارمولے کی روٹین لے کے آنی تھی لیکن آپ تمام دوستوں کی دلچسپی تھوڑی سی میری ویڈیو پہ کم ہوئی ہے کیونکہ میں نے سیکنڈ سینٹر فارمولے کی روٹین لگائی تھی تو فرس سینٹر فارمولہ روٹین لگائی تھی تو ابھی تک میرے خیال سے وہ بہت کم دوستوں نے دیکھی ہے تو جس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ وہ زیادہ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو میں آپ تمام دوستوں کے لئے اس سے بھی اچھی بڑھ کر روٹین لے کے آنگا تو آج کی جو روٹین ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ دینے والی ہے تو ایسے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ میں آپ تمام دوستوں کے لئے سیکنڈ کی فارمولہ روٹین جو ہے وہ لے کے آن فورکاسٹ تک کی روٹین ہے میرے پاس تو وہ میں آپ تمام دوستوں کے لئے آپ کی خدمت کر سکوں اور پہلے میں نے سوچا تھا یہ روٹین میں آپ کو آخری دن دوں گا لیکن میں نے سوچا ہے کہ پہلے آپ کو یہی فارمولے دیے جاتے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنی گیم بنانے میں آپ کو پرائز بونڈ خریدنے میں آسانی ہو اور میں ویڈیو میں آپ کو فور فگر بھی شو کر دوں گا اور باتوں میں آپ کو جمع بھی میں بتا دوں گا جو مجھے پسند ہیں باقی اب دکھانے کا تو اتنا ٹائم نہیں ہے بیچ میں تو اگر پھر بھی اگر مجھے بیچ میں ٹائم ملا اگر میری ویڈیو پہ ویوز اچھے آئے لائک اچھے آئے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کو ویڈیو دوں تاکہ آپ تمام دوست میری ویڈیو سے فیدہ حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں دوستو آج کے فارمولوں کی طرف فارمولے بہت بیارے بیارے فارمولے لے کے آئے ہوں میں آپ تمام دوستوں کے لئے تو یہ روٹ دوستو میں انیس سو ستانوے سے جو ہے نا روٹ وہ آپ تمام دوستوں کے لئے لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں دوستو آج روٹ کو آغاز کرتے ہیں پہلے روٹ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کا فور تھری کلوز سینٹر کے اندر لگ جائے کسی بھی بانڈ میں انیس سو ستانوے سے ٹھیک ہے یہ پندرہ ہزار کا بانڈ ہے یہ ساڑھے ساتھ سو کا ہے یہ ساڑھے ساتھ ہزار کا ہے یہ پندرہ سو کا ہے یہ چالیس ہزار کا یہ دوستوں کا یہ تھائی لینڈ کا گراف ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کا کسی بھی بانڈ میں فور تھری کلوز اور سینٹر میں آ جائے فور تھری کلوز اور سینٹر میں آ جائے انیس سو ستانوے سے ٹھیک ہے دوستو تو یہ انیس سو ستانوے سے پہلی دفعہ چالیس ہزار میں بانڈ میں آیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو آج جو ہے فارمولے دکھانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ فارمولے میرے پسند آئیں گے اور ویڈیو پوری دیکھنا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والے ویڈیو میں تو یہ دوستو فور تھری پہلی دفعہ لگا تو اس کو ملا کے چار بہو نیچے آئیں گے ایک دو تین اور یہ چار تو دو سا تین آٹھ کا فگر جو ہے وہ آگڑے کے اندر موجود ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ پہلی دفعہ لگ گیا ٹھیک ہے پھر دوستو دو ہزار آٹھ میں لگا یہ دوسری مرتبہ سے یہ فگر آگڑے میں لگ گیا پھر دوستو آپ نے دیکھنا ہے فور تھری آپ کا دوبارہ کہاں لگا تو دو ہزار آٹھ میں لگا تھا یہ تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے فور تھری آپ کا دوبارہ یہ لگا ہے اکی یہ دیکھیں جی فور تھری دو ہزار نو میں ٹھیک ہے ایک دو تین چار تو دو کی فیملی کے بغیر درانی تھا دو سا تین آٹھ میں سے ایک فگر آگڑے میں موجود ہوگا پھر دوستو یہ فور تھری آپ کا لگا دوہزار تیرہ میں ایک دو تین چار دو سا تین آٹ کا فگر آگڑے میں موجود ہوگا پھر دوستو یہ فور تھری لگا دوہزار پندرہ میں ایک دو تین چار یہ دیکھیں دو سا تین آٹ کا فگر آگڑے میں موجود ہے پھر یہ دوستو فور تھری لگا ایک دو تین چار یہ دو سا تین آٹ کا فگر آگڑے میں موجود ہے پھر دوستو یہ لگا فور تھری ایک دو تین چار یہاں پر نہیں ہوا تھا لیکن اس کے نیچے دو سا تین آٹھ آگڑے میں لگ گیا تھا پھر اس کے بعد دوستو فور تھری لگا آپ کا یہ ایک دو تین چار دو سا تین آٹھ کا فگر آگڑے میں پھر یہ دوستو فور تھری لگا تو ایک دو تین چار آج یہاں آپ نے کھیلنا ہے تو دو سا تین آٹھ کا فگر کہتا ہے آگڑے میں میں لگا کر جاؤں تو اگر یہ روڈ یہاں کامے اب ہوا تو آپ کے پاس نیکسٹ جب یہ ڈرائے گا تیسرا تو آپ کے پاس یہ روٹین موجود ہوگی یہ روٹین نمبر ایک تھی آپ تمام دوستوں کے لئے تو اب چلتے ہیں دوسری روٹین کی طرف جو کہ میں نے یہ دوستو پہلی مرتبہ 74 کا آگڑا لگا 1998 میں تو اس کے نیچے آپ دیکھیں 2738 کا فگر آگڑے میں موجود ہوگا ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو 74 کا آگڑا آپ کا دوسری مرتبہ لگا 2005 میں تو اس کے نیچے 2738 کا فگر آگڑے میں موجود ہوگا پھر دوستو تیسری مرتبہ 2007 میں لگا تو 2738 کا فگر موجود ہے 2009 میں لگا تو 2738 کا فگر موجود ہے یہ دیکھیں 2009 میں ٹھیک ہے 2009 کے بعد آپ نے دیکھنا ہے 74 کا آگڑا پھر آپ کا دوبارہ کب لگا تو 2015 میں یہ 74 کا آگڑا لگا تو اس کے نیچے 2738 کا فگر آگڑے میں پھر دوستو آپ نے دیکھنا ہے 74 کا آگڑا آپ کا دوبارہ کب لگا فرسٹ میں تو یہ دوستو آج چوہتر کا آکڑا آپ کا فرس میں لگا ہوا ہے تو نیچے آپ نے کھیلنا ہے دو ساتھ تین آٹھ کا فگر یہ روڈ بھی کہتا ہے میں آکڑے میں لگا کر جاؤں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ تو دو روڈ تھے فگروں کے تو اب میں جو آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ دینے والی ہے اور امید بھی ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند بھی آئے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہ دکھا دوں دوستو دیکھیں یہ انیس سو ستانوے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس نے ایک بار حرکت صرف کی ہے تو ورنہ یہ چیز بھی میں آپ کو بڑی پیاری دکھانے جا رہا ہوں جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا نا تو یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ حرکت جو ہے کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے چلے باقی چیزیں دکھاتے ہیں یہ دوستو ایک کا کلوز لگا اس کے چھے بونڈ نیچے کلوز سینٹر میں ایک کا فرق لگے گا پھر دوستو ایک کا کلوز دیکھنا اس بونڈ میں ہم نے ساڑھے ساسوں کے بونڈ میں تو یہ دوستو ایک کا کلوز لگا تو اس کے چھے بونڈ نیچے کلوز سینٹر میں ایک کا فرق لگا یہ ایک کا کلوز لگا چھے بونڈ نیچے کلوز سینٹر میں ایک کا فرق یہ دوستو ایک کا کلوز لگا ہے چھے بونڈ نیچے کتا کلوز سینٹر میں میں ایک کا فرق لگا کر جاؤں ٹھیک ہے دوستو تو یہ روٹ تھا اس کا بہت پیارا روٹ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا یار اب بھی مجھے یاد آتی جائیں گی تو میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے دوستو اب آپ نے یہ دیکھیں پندرہ سو کے بانڈ میں آپ نے دیکھنا ہے جب بھی سہمی جوڑا یا جوڑا لگ جائے یہاں پر یہ اس جگہ پر چوتھے اور پانچویں فکر میں ٹھیک ہے آپ نے چوتھے اور پانچویں فکر میں دیکھنا ہے کہ جوڑا سہمی جوڑا لگ جائے تو یہ پہلی مرتبہ لگا ہے تو اس کے کراس میں دیکھیں کلو سینٹر میں ایک فرق ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو یہ دوہزار نو میں لگا ہے پہلی مرتبہ تو پھر دوہزار نو کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ آٹھ میں لگا تھا تو یہ نو میں لگ گیا تھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں دس میں لگا تو اس کے کراس میں کلو سینٹر میں ایک فرق صرف ایک بار یہ ٹرنڈولے میں گیا ایک فرق پھر یہ دیکھیں یہ لگا تو اس کے کراس میں دیکھیں یہ فرنٹ میں لگ گیا ایک فرق پھر یہ سیمی جوڑا لگا تو یہ دیکھیں کلو سینٹر میں ایک فرق لگ گیا پھر دوستو یہ دیکھیں سیمی جوڑا لگا تو یہ کلو سینٹر میں ایک فرق لگ گیا پھر دوستو یہ جوڑا لگا تو یہ دیکھیں میڈل میں ایک فرق لگ گیا پھر یہ جوڑا لگا تو یہ دیکھیں میڈل میں ایک فرق لگ گیا آج دوستو یہ جوڑا لگا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے کلوز سینٹر میں میں ایک فرق لگا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئی ایک بات یہ دوستو نو کا صفحہ لگا پہلی مرتبہ آخری پٹی میں یہ فرنٹ آگڑا پڑا تہتر یہ اس میں سے کلوز لگنا ہے ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو یہ نو کا صفحہ دوسری مرتبہ لگا ساڑھے ساسوں کے بارڈ میں تو یہ اٹھائیس میں سے کلوز لگنا ہے تو بتیس لگ گیا پھر دوستو یہ نو کا صفحہ لگا تو یہ بیاسی میں سے کلوز لگنا ہے تو یہ آٹھ کا کلوز لگ گیا پھر یہ نو کا صفحہ لگا تو چوبیس میں سے کلوز لگنا تھا تو دو کا کلوز لگ گیا آج دوستو یہ نو کا صفحہ لگا ہوا ہے تو کہتا ہے اکاسی میں سے میں کلوز لگا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی تو پہلے میں آپ کو یہ بات ایک دکھا دوں یہ کرنڈ کی بات ہے دوستو یہ 91-31 لگا اوپن اور چوتھے کی جمع دس لگ گئی تو آگے دیکھیں سنگل دو کا کلوز لگا یہ ایک تالیس چھتر لگی اوپن چوتھے کی جمع دس لگی آگے سنگل دو کا کلوز لگ گیا پھر دوستو تیرہ انتیس لگی اوپن چوتھے کی جمع دس لگی آگے سنگل دو کا کلوز لگ گیا یہ چھبیس اٹھالیس لگی سنگل دو کا کلوز لگ گیا آج دوستو دس انسٹھ لگی ہے تو یہ روٹ کہتا ہے میں سنگل دو کا کلوز لگا ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دوستو یہ آپ تمام دوستوں کے لیے ہی ہوتی ہیں دکھائی جاتی ہیں اب میں جو آپ کو روٹ دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت بڑا روٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا تو اگر یہ مجھ سے پہلے کسی نے دکھایا ہو تو اس سے معذرت ہے تو کیونکہ میں لیٹ دکھانا چاہتا تھا تو اسی وجہ سے میں تھوڑا خود لیٹ ہو گیا یہ روٹ دکھانے کی وجہ یعنی کہ مین جو وجہ ہے وہ ساری یہی ہے کہ میں خود تھوڑا سا لیٹ اس کو دکھانا چاہ رہا تھا تو یہ دو ہزار میں دوستو پہلی مرتبہ یہ کلوز سینٹر میں چوتھے پانچمے میں چھے سٹھ لگی ہے تو اس کے چھے برن نیچے ایک مہینے بعد یہ دیکھیں تین کا کلوز لگ گیا تو اب آٹھ کا کلوز لگے گا تو یہ چھے سٹھ کی میڈل لگی چوتھا پانچمے فکر چھے سٹھ لگا تو چھے برن نیچے ایک مہینے بعد آٹھ کا کلوز لگ گیا اب پھر دوبارہ تین کا ہی کلوز لگنا ہے دوستو جب چھے سٹھ لگے گی تو یہ چھے سٹھ لگی دوستو تو اس کے چھے برن نیچے ایک مہینے بعد دیکھیں تین کا کلوز لگ گیا اب آٹھ کا ہی کلوز لگنا ہے یہ چھے سٹھ لگی تو اس کے تین ڈرہ یہ ہوتے ہیں دوہزار نو ہے یہ دوہزار نو ہے تو یہ دیکھیں یہ چھہ سٹھ لگی ہوئی ہے یہ کہاں گئی آر چھہ سٹھ یہ چھہ سٹھ سوری تو یہ چھے بونڈ نیچے ایک ماہ کے بعد یہ دیکھیں آٹھ کا کلوز لگ گیا پھر یہ چھہ سٹھ لگی تھی دوستو چھے بونڈ نیچے ایک ماہ کے بعد تین کا کلوز لگ گیا تو آج دوستو یہ چھہ سٹھ لگی ہوئی ہے تو ایک چھے بارن نیچے ایک ماہ کے بعد یہ روٹ کہتا ہے میں آٹھ کا کلوز لگا ہوں ٹھیک ہے یہ تو تھی وہ باتیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ گھوم رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں تو ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس روٹ کے ساتھ جانا ہے چیزیں دیکھیں سب اپنی جگہ پر بہت بڑی بڑی لگی ہوتی ہیں تو پسند ہوتی ہے اپنی کہ آپ نے کس چیز کو پسند کرنا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے تو اب جو میں آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی نائی آپ چیز ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کو بہت وی آئی پی روٹ دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں پہلی دفعہ چوہتر کا اکڑا لگا ہے فرسٹ میں تو اس کے نیچے کھیلنا ہے آپ دیکھیں ٹنڈولے کی جمعہ دو ساتھ تین آٹھ لگے گی ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو دوسری بار یہ چوہتر کا اکڑا لگا تو اس کے نیچے کھیلنا ہے دیکھیں ٹنڈولے کی جمعہ دو ساتھ تین آٹھ لگے گی پھر دوستو یہ تیسری بارت بار چوہتر کا اکڑا لگا تو نیچے دیکھیں ٹنڈولے کی جمعہ دو ساتھ تین آٹھ لگے گی پھر دوستو یہ چوہتر کا اکڑا لگا تو نیچے دیکھیں ٹنڈولے کی جمعہ دو ساتھ تین آٹھ لگ گئی دوہزار نو میں یہ لگا چوہتر کا اکڑا ٹھیک ہے یہ 74 کاکڑا 29 میں ٹھیک ہے یہ لگ گیا اس کے بعد دوستو یہ 74 کاکڑا لگا تو اس کے نیچے دیکھیں ٹنڈولے کی جمعہ 273 8 لگ گئی پھر دوستو اس کے بعد یہ آج 74 کاکڑا لگا ہوا ہے اگر کوئی رہ گیا تو آپ چیک کر لینا تو آج اس کے نیچے ہم نے کھیلنا ہے ٹھیک ہے ٹنڈولے کی جمعہ کہتا ہے میں 273 8 کی لگاؤں اب میں آپ کو ایک اور ایسا ہی روڑ دینے جا رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کو نہیں کر کے دکھاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کام نہیں آتا تو بس ہم خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار جو دوست کر رہے ہیں ان کو کرنے دو تو الحمدللہ کام جانتے ہیں ہمیں بھی اس فیلڈ میں پچیس سال تو ہونے والے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی اتنا تجربہ نہیں ہے اس کام میں تو کب ہوگا جا کے ٹھیک ہے تو باقی اب ہم نہیں دکھاتے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے لئے بھی پسند ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ دوستوں کو بھی دکھا کے جو ہے نا صرف کچھ دوست پھر بات ایسی کر دیتے ہیں کہ پھر اگلے بندے کا جو ہے نا وہ دل نہیں کر رہا ہوتا کہ یار کوئی ایسی چیز آپ تمام دوستوں کے لئے لے کے آئے ہیں چلیں بارال تو دوستو یہ پہلی مرتبہ پندرہ کاکڑا لگا ہے اگر یہ لگا ہے تو یہ مجھ سے مسٹیک ہے کیونکہ مجھے کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پندرہ کاکڑا لگا ہے تو مجھے نہیں ہے بتا میرے پاس یہ ریزلٹ ہے یہاں پر تو بارال میں نے اس ریزلٹ کے حساب سے دیکھا اگر وہ ہے تو پھر مسٹیک ہو گئی ہوگی اگر یہ ہے تو پھر کلیر ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ ہیں تو پھر یہاں سے روٹ شروع ہوا ہے یہ پندرہ ہیں تو دوستو اس کی ڈیٹ پہ آ جائیں گے آپ ٹھیک ہے تیسری ڈیٹ ہے تو اس کے کرنٹ ایک مہینے کے بعد جانا ہے یعنی کہ اس کو ملا کے تیسرے ڈرہ پہ ایک دو اور تین یہ ٹنڈولے کی جمع دو ساتھ تین آٹھ لگے گی دیکھیں دو کی جمع کا ٹنڈولا لگ گیا یہ پہلی مرتبہ پندرہ لگی دوستو یہ دوسری دفعہ پندرہ لگی تو اس کی ڈیٹ پہ آنا ہے دوستو تیسری تو اس کے کرنٹ تیسرے ڈرہ پہ جانا ہے ایک یہ دو اور یہ تین یہ دیکھیں ٹنڈولے کی جمع آٹھ لگ گئی یہ دو مرتبہ باس ہو گئی پھر دوستو یہ پندرہ لگی دو آزار نو میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دو آزار نو میں پندرہ کاکڑا لگا ہے تو اس کو ملا کے اس کی ڈیٹ پہ آئیں گے تو ایک مہینے کے بعد دیکھیں تنڈولے کی جمع دو ساتھ تین آٹھ کی لگے گی ٹھیک ہے پھر دوستو یہ چوتھی مرتبہ پندرہ کاکڑا لگا تو اس کی ڈیٹ پہ آجیں گے دوستو ایک ماہ کے بعد ہم نے کھیلنا ہے تو ٹنڈولے کی جمع دو ساتھ تین آٹھ لگے گی لگ گئی دوستو پھر یہ دوستو پندرہ کا اکڑا لگا اس کی ڈیٹھ پہ آ جائیں گے ایک ماہ کے بعد کھیلنا ہے ٹنڈولے کی جمع دو لگ گئی دوستو یہ دوستو پندرہ کا اکڑا لگا تو اس کی ڈیٹھ پہ آ جائیں گے ایک ماہ کے بعد کھیلنا ہے تو ٹنڈولے کی جمع دوستو ساتھ لگ گئی اب یار یہ چھوٹی روٹینیں ہوتی ہیں مجھے بتائیں اتنی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں وقت اور انسان کا نصیب اچھا ہو تو سب چیزیں اپنے آپ ساتھ دے دیتی ہیں تو باقی بس ورنہ پھر لوگ باتیں کرنے والے کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ دوستو پندرہ کاکڑا لگا اس کی ڈیٹ پہ آکے تو ایک مہینے کے بعد یہ ٹرنڈولے کی جمعہ تین لگ گئی دوستو اس سے بڑھ کر روٹ تو کچھ نہیں ہو سکتے نا بھائی یہ پندرہ کاکڑا لگا ہو ہے اس کی ڈیٹ پہ آکے ایک مہینے کے بعد ہم نے کھیلنا ہے ٹرنڈولے کی جمعہ دو سا تین آٹھ لگے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک وی آئی پی لنک دکھا دیتا ہوں یہ دوستو تین جگہ سے میں آپ کو فگر دکھا رہا ہوں باقی لگنا کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک ہے یہ دوستو کلوز لگا ہے اس کا نو یہ نو کی فیملی آکڑے میں یہ کلوز لگا ہے دو دو کی فیملی آکڑے میں یہ کلوز لگا ہے ایک ایک کی فیملی آکڑے میں یہ کلوز لگا ہے ایک ایک کی فیملی آکڑے میں یہ کلوز لگا ہے آٹھ ہٹ کی فیملی آکڑے میں یہ کلوز لگا ہے چھے چھے کی فیملی آکڑے میں یہ کلوز لگا ہے تین تین کی فیملی آکڑے میں یہ آج کلوز لگا ہے زیرو یہ کہتا ہے زیرو کی فیملی آکڑے میں دو ٹھیک ہے یہ روٹ نمبر ایک اب دوستو یہ کلوز انٹر کا فرق ہے ایک یہ سولہ ٹو فسٹ ہے یہ کلو سنٹر کا فرق ایک ہے ایک کی فیملی آکڑے میں لگے گی لگ گئی کلو سنٹر میں فرق ایک ہے ایک کی فیملی آکڑے میں لگے گی لگ گئی کلو سنٹر میں نو فرق ہے تو نو کی فیملی آکڑے میں لگے گی لگ گئی کلو سنٹر میں تین فرق ہے تو تین کی فیملی آکڑے میں لگے گی لگ گئی کلو سنٹر میں فرق چار ہے چار کی فیملی آکڑے میں لگے گی سنٹر میں تین فرق ہے تین کی فیملی آگڑے میں لگنی تھی لگ گئی کلو سنٹر میں چھے فرق ہے تو چھے کی فیملی آگڑے میں لگنی یہ لگ گئی کلو سنٹر میں دو فرق ہے تو دو کی فیملی آگڑے میں لگنی تھی تو یہ لگ گئی کلو سنٹر میں دو فرق ہے تو دو کی فیملی آگڑے میں لگنی تھی تو یہ لگ گئی کلو سنٹر میں دو فرق ہے تو دو کی فیملی آکڑے میں لگنی تھی 62 لگ گئی یار آج کلوز سنٹر میں فرق کیا آپ کا پانچ ہے تو بھائی پانچ کی فیملی آکڑے میں کون سی کرو گیا آپ 05 دو ہی فکر ہے یہ کرنٹ کا روٹ ہے یہ سولا ٹوی اکرم ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب میں آپ کو ایک اور روٹ دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد ویڈیو کو کلوز کروں گا اور باقی اگر مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کے لئے فورت فکر جمع آکڑے کی اور پاکی چیزیں لے کے ہوں گا نہیں تو ایک سیکنڈ کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کی نظر ضرور کروں گا یہ ہے دوستو 1500 بانڈ تھائی لینڈ کا اس میں آپ نے دیکھنا ہے جب بھی دو کا سنٹر لگ چاہے تو یہ 1999 میں پہلی مرتبہ دو کا سنٹر لگا ہے تو اس کے 9 بانڈ نیچے یہاں ہم نے کھیلنا ہے یعنی کہ 7500 میں یہاں پہ ہم نے کھیلنا ہے ٹھیک ہے 7500 میں یہ دو کا سنٹر لگا ایک چار پانچ چار نو اور ایک دس اور پندرہ دن پہلے آپ نے ڈرا کھیلنا ہے یہ بیک آکڑا لگا ہے 96 96 کی جمع چھے یہ ایک چھے کا فگر آکڑے میں ہوگا دوستو 63 کا آکڑا فرس لگ گیا ٹھیک ہے پھر دوستو دو کا سنٹر لگا دوہزار پانچ میں جا کے یہ دوہزار پانچ میں ٹھیک ہے اس کو ملا کے دس ڈرا نیچے آئیں گے ایک چار پانچ چار نو اور ایک دس تو یہاں ہم نے کھیلنا ہے اکیس پہ بیک آکڑے کی جمع چھے ہے تو یہ ایک چھے کا فگر آکڑے میں لگنا ہے دوستو لگ گیا پھر یہ دو کا سنٹر لگا دوستو تو اس کو ملا کے دس ڈرا نیچے آئیں گے ایک چار پانچ چار نو اور ایک دس یہاں پہ آپ نے کھیلنا ہے پیچھے بیک آکڑے کی جمع پانچ ہے یہ زیرو پانچ کا فگر آکڑے میں کھیلنا ہے دوستو لگ گیا پھر یہ دو کا سنٹر لگا دوستو اس کو ملا کے دس بونڈ نیچے آئیں گے ایک چار پانچ چار نو اور ایک دس یہاں پہ آپ نے کھیلنا ہے پیچھے پینتیس لگی ہے جمعہ آٹھ ہے تو یہ تین آٹھ کا لفظ آکڑے میں لگنا ہے اٹھارہ لگ گئی یہ دوستو دو کا سنٹر لگا ہے تو اس کو ملا کے دس بونڈ نیچے آئیں گے ایک چار پانچ چار نو اور ایک دس تو یہاں آپ نے کھیلنا ہے پیچھے بیک آکڑے کی جمعہ لگی ہے ایک ایک چھے کا فگر راکڑے میں کھیلنا ہے تو یہ دوستو 61 لگ گئی ہے تھک گیا ہوں یار کتنی جلدی جلدی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھتے نہیں نا ویڈیو پوری تو اتنی چیزیں دکھانے کا مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ساری گیم کی سمجھ آئے ساری باتیں سمجھانے کا جو مقصد ہوتا وہ یہ ہی ہوتا ہے دوستو یہ دو کا سینٹر لگا 2017 میں اس کو ملا کے دس بورڈ نیچے آجے ایک چار پانچ چار نور ایک دس یہاں پہ آپ نے کھیلنا تھا بیک آکڑے کی جمع لگی ہے آپ کی آٹھ تین آٹھ کا لفظ آکڑے میں لگنا تھا تو اٹھاما لگ گئی یہ دو کا سینٹر لگا دوستو ایک چار پانچ چار نور ایک دس یہاں پہ آپ نے کھیلنا تھا یہ پچیس کی جمع سات ہے یہ دو سات کا لفظ آکڑے میں لگنا تھا تو دوستو 29 لگ گئی ابھی یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا یہ دو کا سینٹر لگ گیا تو ایک چار پانچ چار نور ایک دس اور پندرہ دن پہلے آپ نے کھیلنا ہے بیک آکڑے کی جمع لگی ہے پانچ تو یہ انشاءاللہ یار انشاءاللہ انشاءاللہ پرائز بونڈ ہوتا تو میں دعویٰ کر سکتا تھا آپ کو یہاں پہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اگر یہ پرائز بونڈ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ٹوٹے گا نہیں فکر تھا ہی ہے اس کا مہتبار نہیں کرتا کیونکہ اس کے جو فارمولیں ہیں وہ ابھی تک دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں ریزلٹ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ دور دور بھی نہیں آئے نا تو دوستو یہ کہتا ہے زیرو پانچ کا فکر میں آکڑے میں لگا کر جاؤں ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنی پیاری بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ یار اگر یہ زیرو پانچ کا فکر آکڑے میں لگنا ہے تو میں نے آپ کو دو کا کلوز بھی دکھایا میں نے آپ کو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ یہاں سے بات چل رہی ہے کہ اس چھٹے فگر کے مخالف کلوز نیچے چلتا رہا ہے یہیں سے صفے چل رہے ہیں یہیں سے سینٹر چل رہے ہیں یہیں سے فور فگر چل رہا ہے یہیں سے اس کا بہت کچھ نظام چل رہا ہے ساڑھے ساتھ ہزار بونڈ کا تو اب ٹائم شارٹ ہے بیچ میں آگے بچھے دن کچھ بھی نہیں ہے سیکنڈ کی گیم بھی ہے کچھ تو اس لئے یہ چیزیں ہیں اور جو دوستو میرے پاس جمع اکڑا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی لگنا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا 05-1649 کی جمع کا اکڑا فرس لگنا چاہیے پرائے یہ تھائیلینڈ لوٹری میں اور جو فرق اکڑا ہے وہ 1-3-5 اور ان کے گھر ہے اور چوتھا فگر جو ہے چوتھا فگر جو کہ ہے چوتھا فگر وہ میرے پاس ہے 2-7-4-9 کا ٹھیک ہے جی ویڈیو تو ابھی وہ میں نہیں دکھا سکتا ساری چیزیں اس میں آپ کو تو چوتھا فگر جو ہے وہ 2-7-4-9 کا ہے اور یہ باقی میں نے آپ کو چیزیں دکھا دی ہیں یہ انشاءاللہ امیدیں آپ کو بسند آئی ہوں گی اب یہاں سے دوستو دو فگروں کا لنک جار رہا ہے یہاں سے دو فگروں کا لنک جار رہا ہے جب بھی یہ جمع نو لگ جائے جب بھی یہ جمع نو لگ جائے تو یہ دیکھیں یہاں سے کتنی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اچھا جی چار چار یہ پانچ یہ پانچ پانچ یہ چھے 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 یہ سات یہ آٹھ اور یہ آج دوستو نومی دفعہ یہ جمع نو لگی ہے تو دو فگروں میں سے فگر چل رہا ہے دو چھے کا فگر کہتا ہے مجھے آکڑے میں دے دو یہاں پر اب بتائیں کہ کیا کریں ٹھیک ہے باقی آپ تمام دوستوں اللہ پاک آپ کی مدد کریں اور امید ہے یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو فارمولے دکھائے ہیں آپ کو پسند آیا ہوں گے اور ابھی اس سے بھی بڑھ کر فارمولے پڑے ہوئے ہیں کلو سینٹر کی جمع بھی میں نے آپ کو دکھانی تھی ویڈیو دیکھ لیں چوبیس منٹ کی ہو گئی ہے تو میرے خیال سے آج کی ویڈیو بہت بہوڑی ہو چکی ہے تو امید کروں گا آپ کو یہ جتنے بھی میں نے فارمولے دی ہیں یہ پسند آئیں گے آپ اس کے جاری کردہ پرائز بانڈ خریدیں اور پرچی جوہ کھیلنا قانونن جرم ہے تمام دوست اس چیز سے بچیں تمام دوستوں کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میرے چینل پرائز بانڈ جنٹلمن کو آپ تمام دوست زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میں اس سے بھی اچھے فارمولے آپ تمام دوستوں کے لئے لے کے آ سکوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ